آپ ٹی ٹی پی جو ہیں ان کے پاس وہ سپورٹ بیس تو نہیں ہیں جو انڈیا اور وہ پروائیڈ کرتے تھے انڈین فنڈنگ اور انڈین جو نیکسس تھے وہ ختم ہو چکا ہے ہمیں بات ہی کیوں کرنی ہے اگر ریاست طاقت کا استعمال کرتی اور اس کے جو کونسیکونس ہوتے تو آپ مجھے یہاں بیٹھ کے پوچھتے کہ جی ریاست کا یہ کام ہے کہ پجاز پاکستانی جو ہیں وہ اور لال مسجد میں یہ ہوا بھی ٹھیک لال مسجد میں آپ ہی کا میڈیا آپ جا کے نکال لیں کہ جی ریاست کیا کر رہی اسلام بات کے بیج میں اور جب ریاست حرکت میں آئی تو وہ ہی اینکر اگلے دن کہہ رہے تھے یہ کیا کرتے ہیں سو ریاست has to be very careful یہ جو ہے نا بات کہ جی وہ گروپ نے انڈین فنڈنگ دی یہ تو نہیں ہوتا کہ انڈیا سے مجھے کوئی فون کرتا ہے جناب میں نے اتنے پیسے آپ کے گروپ کو دے دی آپ کو مارنے آ رہے ہیں سو آپ کو لیٹ کرتے ہیں انفرمیشن آپ لنک کرتے ہیں جب آپ کو لنک مل جاتا ہے کہ ہو رہا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس تو در ٹی آپ کو پتا ہے کس بندے نے جو ہم نے دوسیر میں انفرمیشن دی وہ تو بڑی میند کے بعد سیلیکٹڈ انفرمیشن ایسے نتیجے پہ پہنچتی ہے ورنہ انٹیلیجنس کی دنیا میں ایسے نہیں ہوتا ہے آپ کو لیڈز ملتی ہیں آپ کو کانفرمیشن ہو جاتی ہے کہ یہاں کچھ ہو رہا ہے اب آپ مجھے کہیں جی وہ کس نے آدل نے لیے تھے کہ کس نے یہ اس لیول تک کبھی بھی آپ نہیں پہنچتے اور دوستو اس لیے اس ویڈیو میں بھی بات ہو رہی ہے ٹی 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 ایل پی اور انڈیا کے بارے میں اور دوستو اس ویڈیو میں جو پاکستان کا اینسے ہے یعنی کی مہد یوسف وہ یہ بات بول رہا ہے کہ کیسے جو ٹی 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 ہے یا پھر جو ٹی ٹی پی ہے اس کا ساتھ جو ہے وہ بھارت دے رہا ہے اور بھارت ان لوگوں کو فنڈنگ بھی کر رہا ہے ایسا پاکستانی نیشنل سیکریٹی ایڈوائیجر جو ایڈوائیجر ہے اس کا یہ بات کہنا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں سب سے بڑی بات یہ ہے جو نیشنل سیکریٹی ایڈوائیجر ہے اس کا پہلے بھی ویڈیو آیا تھا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا جو ٹی ٹی پی ہے یا پھر جو ٹی ایل پی ہے اس کو بھارت فرڈ کر رہی ہے لیکن پھر وہ ان کے ساتھ باتچیت کرنے لگے کیونکہ اس میں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ روکی ایجنٹ ہے تو اگر یہ روکی ایجنٹ ہے تو پھر ان سے پاکستانی جو پاکستانی آرمی ہیں آخر کار ان سے باتچیت کیوں کر رہی ہے تو یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جو پاکستانی ہے وہ اپنے لوگوں کو کتنا بیوکوب بناتے ہیں اور ایک بار پھر سے پاکستان کا نیشنل سیکریٹی ایڈوائیجر ہے وہ ٹی بی پر آ کر پاکستانیوں کی کاٹ رہا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں اسی ٹاپکو پر بات ہو رہے تو ویڈیو کافی انٹریشنگ اور نمارے تو ویڈیو کو ابھی سے لائک اور ہمارا چینل ہندوستان اسپیسل ایج ڈی کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چلیے بیٹنے تری کے ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں شروع کریں گے طریقے طالبان پاکستان سے یہ ان مزاکرات کا آغاز کم ہوا کیسے ہوا اور اس وقت سٹیٹس کیا ہے دیکھئے پہلے تو یہ سمجھے جیے کہ منطق کیا ہے وہ ضروری ہے کیونکہ آپ نے ٹھیک کہا کہ اس کا خیر مقتم بھی ہوا تنقید بھی اور دونوں بالکل نیچرل ہیں اور ہر ایک کو حق بنتا ہے اتنی بڑی چیز اگر آپ کوئی سوچ رہے ہیں کر رہے ہیں کہ اس پہ بات ہو بحث ہو دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے دس پندرہ سال میں ٹی ٹی پی کو پذر آئی ملی ہندوستان سے اس میں افغان انٹیلیجنس بھی بدقسمتی سے اپنا حصہ ڈالتی تھی اور ہم بارہا دنیا کو یہ بتاتے رہے کہ پاکستانی طالبان پہلے یہاں موجود تھے پھر جب وہ افغانستان چلے گئے ہمارے آپریشنز کے بعد وہاں پہ اور ان کو وہاں پناہ گائیں بھی دی گئیں اور اس کے بعد وہاں سے وہ حملے کرتے رہے اور پاکستانیوں کو شہید کرتے رہے ہم نے تو پھر پچھلے سال پورا ڈوسیئر بھی دے دیا جس میں یہ بھی ڈیٹیل دیں کہ کون سا اٹیک کتنے پیسے کس نے دیئے کہاں سے دیئے رسیدوں کی تصویریں ہر چیز تو اس میں تو اب کوئی ابحام نہیں رہ گیا اب ایک صورتحال میں تبدیلی آئی تبدیلی سے پہلے بھی ہم افغان حکومت کو یہ کہتے تھے کہ ان کو وہاں سے اٹیک کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے ان کے ساتھ یہ معاملات جو ہیں ایسے نہیں چلیں گے اور اگر آپ کو یاد ہو تو ٹی ٹی پی سے صد بات ہوئی تھی ملٹری آپریشن سے پہلے بھی جب پہلے بات چیز اور اس کے بعد بھی اس کے ضرب عزب کے بعد بھی کسی معاہدے پہ عمل درامت نہیں ہوا عمل درامت نہیں ہوا پہ اس کے علاوہ بات چیز پھر بھی ریاست نے کی دیکھیں ریاست کا کام ہوتا ہے اپنی عوام کو ڈیفینڈ کرنا اور تب تک کانیٹک آپشن گولی چلانے والی آپشن بنا جانا جب تک وہ انپوسیبل ہو جائے اس سے رکنا ٹھیک اب یہ ایک سیچویشن جب چینج ہوئی تو افغان طالبان جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان کے طرف انٹیگنسٹک تو نہیں ہے جس طرح اشرف غنی تھا اب یہ بات شروع ہوئی کہ جناب ٹی ٹی پی جو ہے ان کے پاس وہ سپورٹ بیس تو نہیں ہے جو انڈیا اور وہ پروائیڈ کرتے تھے تو آپ کب بات کرتے ہیں آپ پوزیشن آف سٹینج سے بات کرتے ہیں اور یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر کوئی پاکستانی بھٹا گیا ہے رستے سے اور وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق کانسٹیٹیوشن کے اندر لو آبائیڈنگ سیٹیزن کی طرح جس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی پاکستان میں جرم کیا ہے اگر آپ نے پاکستان میں دہشتگرد کی ہے تو آپ دیو پروسیس فولو کریں گے لوکا مطلب یہاں اینسٹی کی بات نہیں ہو رہی دیکھیں یہ پتہ نہیں بات کہاں سے شروع ہوئی کہ جی وہ فیصلہ ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ابھی تو بات ہوگی کوئی پتہ چلے گا وہ کہاں کھڑے ہیں کیا وہ سیریس ہیں آخر ریاست کا بھی تو ایک ایکسپیرینس ہے ہمیں بھی تو معلوم ہے کہ پہلے معاہدے جو ہیں وہ نہیں چلے لیکن ریاست کا یہ فیصلہ ضرور ہے کہ اگر سیز فائر ہوتی ہے بات ہوتی ہے اور وہ ریاست کی ٹرمز کو ماننے کو تیار ہیں تو پھر باتچیت ہو سکتی ہے اور ریاست کا یہ کام ہوتا ہے میں یہ بھی بالکل واضح کر دوں کہ ریاست بالکل کلیر ہے سنسٹیو ہے وہ ہمارے بچے تھے جو شہید ہوئے تھے وہ کسی اور کے تو نہیں تھے ہماری فوجیوں کو شہید کیا گیا ہماری سیویلینز کو شہید کیا گیا تو وہاں پہ قبائل کے بھی سنٹیمنٹس ہیں ان کے جو وہاں پہ لوسز ہوئیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریاست آنکھیں بند کر لے اور ہمیں پتا نہ ہو تو ایسا بالکل نہیں ہے لیکن ہر ایک کو حق ہے اپنا ویو دینے کا یہ ایک بہت بڑی چیز ہے ریاست کی ایک پولیسی کا فیصلہ ہے اچھا آپ نے تفصیلی جواب دیا دیکھیں ریاست کا مطلب صرف طریق انصاف نہیں ہے اور ریاست کا مطلب یہ ہے کہ اپوزیشن کو ان بورڈ لینا ہے پھر نو ہزار جو سیکیورٹی فورسز کے پارک فورس کے شہدہ ہیں ان کی فیملیز کی زخموں بھی بھارم رکھنا ہے اور وہ آپ نے ایکسپلین بھی کر دیا اے پی ایس کی جو مائے ہیں میرے پاس تین چار ایسے میسیجز پڑے ہوئے ہیں پشاور سے وہ دیکھ کے بندے کو رونا آجاتا ہے نہیں نہیں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن یہ انیشیئٹ کرنے سے پہلے یا ایون جو سیز فائر اناؤنس کرنے سے پہلے پہلی بات تو یہ کہ بریفنگ دے دی گئی قومی کی عادت کو اس کے بعد فواج شہدی صاحب آ کے اناؤنس کر رہے ہیں جی سیز فائر ہو گیا یار اتنا اہم آپ فیصلہ آپ نے کر لیا اندر آپ میں بس ختم کروں تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو کم از کم آپ کو یہ مذاکرات اگر شروع کرنے سے پہلے نہیں بھی تو سیز فائر کرنے سے پہلے ان کے مرہم زخموں پہ مرہم رکھتے ان کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہم ایسا کرنا جا رہے ہیں ریاست کا فیصلہ تو ریاست کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک تھا اچھا میں آپ کو دو چیز ہوتا تھا اس میں دیرز نو رائٹ آنسر اگر میں آپ کو یہ کہوں نہیں یا آپ بات غلط کریں میں صحیح کروں ایسا نہیں ہے دیکھیں یہ ایک ایموشنل ایشو ہے ہماری قوم کا نقصان ہمارے بچے ہمارے شہدہ ہر قسم کے کوئی پاکستانی میرا خیالہ آدل ایسا نہیں رہ گیا جس کو دیریکٹ یا انڈریکٹ لی ایفیکٹ نہیں کیا دیشت کر دی کوئی ایسا نہیں پرسنل لاسز ہیں ہر ایک جو کمیٹی کی بریفنگ تھی آپ نے ابھی کہا ہے کہ صرف تحریک انصاف نہیں ساری اپوزیشن آن بور اس کا مقصد یہ تھا سارے وہاں پہ موجود جو لیڈر اپوزیشن پی 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 کے چیئر بان ایوری پارٹی از ریپریزنٹیڈ وہ وہاں موجود تھے ٹھیک اب یہ تو ان کی چوئس ہے نا ریاست تو صرف بتا سکتا ہی کیا ہو رہا ہے اگر نکل کے یہ کہیں کہ سیس فائر ہو گیا اندر انہیں کچھ بتایا نہیں ہے تو وہ کیسے سٹیس نہیں یہ تو خیر میں آپ کو ان کمیٹی کی بات تو نہیں کر سکتا لیکن ایک کمپلیٹلی ٹرانسپیرنٹ اوپن بریفنگ بس میں اتنی بات کرتا ہوں تو ایسا بالکل نہیں ہے دوسری بات جو آپ نے کی ہے وہ بھی بالکل بجا ہے جن کے ڈیریکٹ لاؤسز ہیں وہ بلکل ٹھیک ہے دیکھئے ریاست کا کام یہ ہے کہ پہلے وہ یہ دیکھے کہ اس میں کوئی سکوپ ہے کوئی اپرچونٹی ہے آگے چل سکتے ہیں اگر ایک مہینے کے کوئی گروپ انکنڈیشنل سیس فائر کرتا ہے جس کا کیا مطلب ہے کہ پاکستانی نیہتے پاکستانی اور ان پر کوئی کسی قسم کا حملہ نہیں ہوگا کوشش بھی نہیں کریں گے ٹھیک اور اس سے سپیس ملز کی ہے اسی لئے پارلیمانی کمیٹی کو بھی ریفن ہوئی ہے اور یہ ایک پوری نیشن کا فیصلہ ہے اس میں بلکل ایسے نہیں کہ ایک یا میں کر دوں یا کوئی اور کر دیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ پروسیس تو بھی چلتے ہیں ایسے تو نہیں ہے کہ ایک بات ہو گئی اور یہ معاملہ ختم ہوگی اچھا ڈاکسر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم پوزیشن آف سٹرنٹ سے بات کر رہے ہیں اتنے آپریشنز ہو گئے اور اس وقت تو ریلیٹیولی دیکھیں ایک وقت تھا کہ جب پنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی جی اے چھوٹر کوئی جگہ ان سے سیف نہیں تھی الحمدللہ جو ہماری فوج نے قربانیاں دی جو دنیا بھی تسلیم اور سیولین لائنفورسمنٹ ستر ہزار لوگوں کی امنیں قربانیاں دی اب جبکہ مکمل امن تقریباً قائم ہو چکا ہے اب جبکہ تالیوان کی گورنمنٹ وہاں پہ آگئی ہے افغانستان میں وہ ان کو افغانستان کو ایکسپلائٹ اور استعمال نہیں کرنے دیں گے انڈین فنڈنگ اور انڈین جو نیکسس تھے وہ ختم ہو چکا ہے ہمیں بات ہی کیوں کرنی ہے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تاریخ ہے دنیا کی ڈیٹا ہے، سٹیٹسٹکس ہیں اوور ویلمنگ میجورٹی آف کانفلیکس انڈ ویڈ ڈائلوگ جو بھی ڈائلوگ کرتا ہے دوسری سائیڈ میں ان کے لوگ مارے ہوتے ہیں شہید کی ہوتے ہیں تو اگر آپ یہ پوزیشن لے لیں کہ یہ دیکھیں یہ تو ان کا پاسٹ کیا ہے تو پھر تو کبھی کو بات ہوئی نہیں سکتی پھر تو یہ فائٹ تیل دی اینڈ تو وہ فائٹ تیل دی اینڈ کیا ہے آپ کا بھی زیادہ نقصان ہے میرا بھی زیادہ نقصان ہے تو وہ ہوگی نا جب وہ بات وہاں پہنچے گی تو ہوگی مطلب وہ پہنچے جو یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی تیسرے ملک میں جس طرح افغان طالبان نے دفاظر کر رہے ہیں دیکھیں وہ کیا کہیں وہ تو چاہیں گے ریاست نے تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے مجھے نہیں پتا میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ریاست نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے ٹرمز وہ ہوں گی جو اوویسلی جو افیکٹڈ لوگ ہیں جو افیکٹڈ کونسیچوئنسی ہے وہ اور پورا پاکستان جس پہ اگری کرے گا اب جب آپ یہ چیز کرتے ہیں تو پھر آپ فورمز پہ جاتے ہیں نیز ریاست پارلیمنٹ کے پاس جاتے ہیں اور جہاں فوراں وہ سارا پروسس بالکل ہوگا مطلب کے ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی بھی آخری جو معاہدہ ہوگا یا جو بھی سیٹلمنٹ ہوگی وہ پارلیمنٹ سے ہو کے ہوگا دیکھیں ابھی تو وہاں کئی بات پہنچی نہیں جو بھی پاکستان کی کونسٹیوشن کہتی ہے ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہوگی ورنہ تو آبیس ہی نہیں ہو سکتا ٹھیک لیکن ڈاک صاحب دیکھیں نا یہ نیشنل ایکشن پلان تو ویسے اس کے بڑے نوکات ہیں ایک بڑا کلیر کٹ کیجی انشورنگ اگینس ری امرجنس آف پروسکرائب اورگنزیشنز نیشنل ایکشن پلان تو وہ بن میں بندہ ڈال لے یہ ایک لائن جتنی سٹرونگ ہے مطلب پہلے ٹی ایل پی کو کل ادم قرار دیا گیا پھر وہ ہٹا دیا گیا اب ٹی ٹی پی کو لیکن اس کی جو سپیرٹ ہے نا سپیرٹ اگر آپ پروسکرائب اورگنزیشن کو نون وائلنٹ کر دیتے ہیں ان کے سارے کیڈرز گیو اپ وائلنٹس نہیں ہے ان کے کورٹ کیسز کہیوں کے لٹسے مین سٹریم ہو جاتے ہیں پاکستان کی سوسائیٹی میں تو اس سے بہتر کیا چیز ہے کسی قوم کے لیے تو پھر سپاس آفا کو بھی کر دیتے ہیں سنیں سنیں میری بات سنیں کیوں ایم بی کہے گی ان کے جو قائد وہاں بیٹھوں اگر وہ دیکھیں نہیں نہیں دیکھیں اگر کوئی گروپ وائلنٹس کو ڈیس آباو کرتا ہے فوریور پاکستان کی کونسٹیوشنل حدوں کے اندر رہ کے ایک شخص سے زندگی گزارنا چاہتا ہے اور جو اس کو کوٹ آف لاک کی جیریزڈکشن میں جو اس کو سزان ملتی ہے یا وہ بڑی ہوتا ہے وہ پوری ہوتی ہے تو وہ تو کسی بھی کرائم کے بعد یہی ہوتا ہے نا یہ تو ریاست کا گول نہیں ہے کہ ہر بندے پہ گولی ریاست کی ریٹ کے سامنے کون کھڑا ہو اگر آپ مجھے بتائیں اگر کوئی ریاست یہ چاہے تو easiest thing is to kill your own citizen یہ تو پاکستان کا نہ مزاج ہے ریاست کا نہ رہا ہے نہ ہونا چاہیے